آئیے اس کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد زکاة کی لوگوی اور شرعی تعریف سمجھ لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں زکاة کی اہمیت زکاة کی اہمیت اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے یا اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اگر اچھٹی ہوئی ایک نظر اسلام کے آنے سے پہلے جو دیگر ادیان یا آپ یہ کہلیں ادیان سماوی جو پہلے موجود تھی اسلام سے پہلے ان لوگوں نے یا ان ادیان کے اندر فقر و فاقع جیسے مشکلات کے حل کے لیے کیا طریقے کار انہوں نے اختیار کیا ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور کے اندر فقر اور محتاجگی پائی جاتی رہی ہے اور یہ انسان کے لیے ہر دور کے اندر ایک بڑا چیلنج رہا ہے اور تین بڑے چیلنجز ہر دور کے اندر آتے رہیں ان میں سے ایک فقر ہے اور ایک مرد ہے تیسرا کیا ہے تین بڑے چیلنجز ہر سماج کے اندر ہر دور کے اندر پائے جاتے رہیں ان میں سے ایک فقر ہے محتاجگی اور دوسرا مرض ہے بیماری اور تیسرا کیا ہے جہل تیسری جہالت اس لئے اس کو کہا جاتا العدو السلاف انسانیت کے یہ تین دشمن انسانیت کے انسانیت کے تین دشمن جو ہر دور کے اندر پائے جاتے رہیں فقر نمبر دو بیماری نمبر تین جہالت اور اسلام کی تعلیمات میں دیکھیں گے کہ ان تینوں کو دور کرنے کے لئے عالی ترین وسائل اپنے ماننے والوں کو آتا کیا ہے ان تینوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے بقیہ دیان کی اندر کچھ نہ کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن وہ کچھ چیزیں جڑ سے نہیں ختم کرتی اس میں کمی لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے تخفیف کا ذریعہ بن جاتی ہے پر جڑ سے ختم نہیں کر پاتی ہے اگر جڑ سے ختم کرنے والا کرنے والے اصول اگر کسی کے پاس ہیں بنیادیں اگر کسی کے پاس فراہم ہیں تو اسلام ہے اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں ان کے پاس ان تینوں کے تعلق سے بنیادی اور اہم اصول ہیں کہ اگر انہیں اپنائے جائیں تو یہ سارے دشمن جو انسانیت کے لئے زہرِ حلاحل ہیں اور ان کے لئے ہر دور کے اندر نقصان پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنتے رہے ہیں اگر انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے اصولوں کی طرف پرٹنا چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ فقر جو کہ انہی میں سے ایک ہے اس فقر کے مشکل کو جو کہ ہر دور کے اندر پایا گیا ہے اس کو دور کرنے کے لئے اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے دیگر ادیان کے اندر کیا چیزیں موجود تھی مسلمانوں کے لئے اگر اتمنان اور سلامتی کے ساتھ کسی چیز کی وہ شہادت دے سکتا ہے کہ پہلے دور کے اندر یہ چیز تھی یا یہ چیز نہیں تھی تو صحیح سندوں کے علاوہ کوئی اور راستہ کسی چیز کی جانکاری کا نہیں ہوتا اور یہ کسی قوم کو محسر نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے کیونہوں نے اپنے دین کی ساری چیزوں کو محفوظ کیا ہے اس سند کے راستے سے الحمدللہ پہلے دور میں کیا کچھ لوگوں نے کیا ہے انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت ساری روشنی انہیں حاصل ہوئی انہیں معلومات اس کی جو ملیں اسی راستے سے ملیں تو آئیے دیکھیں کہ ان کے ہاں کیا چیز پائی جاتی رہے سب سے پہلی بات کہ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے جن لوگوں نے علاج تلاش کرنے کی کوششیں کی ہیں وہ اس کی جڑوں تک نہیں پہنچ سکے یا جڑوں کو دور کرنے میں نہ کام رہے اور نہ ہی دوسری طرف جو اغنیاں اور مالدار طبقہ ہیں ان کی مہربانیاں فقراء اور مساکین کے حوالے سے حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں پورے طور پر کیونکہ مال کی محبت فطری ہے اور اس سے دور کرنے کے لیے اور مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے جو اصول آنی چاہیے اگر وہ میں اثر نہیں ہے تو اغنیاں کو فقراء کے حوالے سے درد مندی ہر دور کے اندر باقی رہے ان اصولوں کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے ہر دور کے اندر لوگوں نے کوششیں کیا پر اس میں انہیں پورے طور پر کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ادیان سماویہ نے یعنی پہلے جو ادیان آئے اسلام سے پہلے انہوں نے فقراء کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنے کی طرف اُبھارا اور حسن سلوک کی طرف لوگوں کو اُبھارا پر واجب نہیں کیا وہ ہر ضرور پر اسے واجب نہیں کیا چنانچہ قرآن مجید کی بے شمار آیات کے اندر اس طرح کی کچھ اشارے ملتے ہیں سورة انبیاء تنبر تحتر من اللہ رب العالم نے فرمیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخِيَرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم کی روشنی میں چلتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف وحی کیا اچھے اور بھلے کام کرنے کا نماز کو قائم کرنے اور زکاة دینے کا اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے یہ اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام انہی کے تذکرے کے سیاق میں یہ ذکر کیا گیا ہے اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے سورہ مریم کے اندر آیت نمبر چون اور پچپن میں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْخِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّةِ کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کی ہاں پسندیدہ لوگوں میں سے تھے بنو اسرائی سے اللہ رب العالمین نے اہدو پیمان لیا اس کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا سورہ بقرآیت نمبر تیراثی میں فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِ اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَ وَالْيَثَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِدُونَ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل سے اہدو پیمان لیا کئی چیزوں کا اہدو پیمان لیا انہی میں سے ایک تھا زکاة دینے کا پھر آخر میں کہا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مَعْرِدُونَ پھر تم لوگ پھر گئے اہدو پیمان کے باوجود اس کو قائم کرنے اس کو قائم کرنے پر توجہ نہیں دیا اسے موپیر لیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے رب کریم نے سور مائدہ آیت نمبر بارہ میں فرمایا وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُنْتُحِيَا جب تک میں زندہ ہوں اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز و زکاة کی وسیعت کی ہے تمام اہلِ کتاب کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سور بینا آیت نمبر پانس میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَا کہ انہیں رب کریم کی خالص عبادت کے علاوہ نماز کی اقامت اور زکاة کے دینے کا حکم دیا گیا اور یہی سیدھا دین تھا یہ تمام باتیں اہلِ کتاب کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے ان آیات سے جو چیزیں ہمیں معلوم پڑی معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کا ان آیات کے اندر رغبت دلائی ہے حسن سلوک کی طرف رغبت دلائی ہے اور بخن اور شح سے انہیں درائیا ہے انانیت سے انہیں درائیا ہے پر یہ معاملہ ان کے اختیار میں رکھا ہے ان کے اپنے اختیار پر اسے موقوف رکھا ان نصوص سے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ چیز واجبی طور پر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر متین کی تھی کہ واجبی طور پر انہیں اپنے مال میں ذکر دینا ہے بلکہ یہ معاملہ فضل کرم اور احسان کے طور پر ان کے حوالے رب کریم نے کیا اسی طریقے سے ذکاة کے نکالنے کا معاملہ افراد کے حوالے اللہ رب العالمین نے کیا حکومت کوئی اس کا ذمہ دار نہیں بنائے کہ جو حکومت ذکاة کے مال کو اکٹھا کرے اور مستحقین تک مہنچائے ان آیات کے اندر ذکاة سے متعلق اہم شروط کا بھی کہیں کوئی اشارہ نہیں ہے شروط جن کے پائے جانے پر ذکاة کی فرضیت ثابت ہو سکے کہیں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے نہ ہی ایسے اموال کا ذکر ہے جن کے اندر ذکاة دی جانی مقصود ہے یہ سب کے سب چیزیں مبہم ہیں یعنی بڑی اجمالی طور پر یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں ظاہر سے بات ہے یہ سب جو چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر ان کے اندر پائے جانے والے وہ مشکل جو فقر کا ہے محتاجگی کا مشکل ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے ہاں اس کے ذریعے سے اس میں کمی آ جا رہی ہے تخفیف آ جا رہی ہے لیکن اصل جو پریشانی ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے یہ پچھلے ادیان کے حوالے سے اگر نصوص دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے کچھ چیزیں ملتی ہیں اس کے برخلاف اگر اسلام میں دیکھیں کہ اسلام نے اس طرح کے مشکلات کا حل کیا پیش کیا ہے اور حاجت مندوں فقراء اور مساکین کی ضرورتوں کی براری کے لیے کس طرح کے معاملات کو ان کے درمیان پیش فرمایا ہے تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف ان کی حاجت براری کے معاملے کو لے کر کے مسلمانوں کو اس کا پاوند نہیں کیا تاکہ تم ان کی حاجت کو پوری کرو بلکہ ان کی تربیت فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کچھ اصول دیے تاکہ عزت اور وقار کے ساتھ سماج کے سارے افراد سماج کے لیے نفع بخش بن کر کہ جی سکے ان میں سے پہلا آس لے دیا کہ دینے والا یہ سمجھے کہ یہ ہمارے اوپر اس کا ادا کرنا فرض ہے واجب ہے حق ہے یہ پہلا آس لے دیا دوسرا آس لے دیا کہ لینے والا جو فقیر اور محتاج ہے وہ اس طور پر لے کہ یہ اس کا مال ہے یہ اس کی ملکیت اور کسی بھی طرح کا کوئی حرج اس کے اوپر نہیں ہے تو اس سے صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پوری کی جائے اس راستے سے بلکہ اس کے پیچھے ان کی تربیت بھی مقصود ہے اغنیہ کی بھی تربیت مقصود ہے کہ وہ بلاوجہ کسی کے اوپر وہ ظلم زیادتی یا احسان مندی کے تصورات کو قائم نہ کریں اور فقراء کی روحوں کو عزت اور راحت پہنچانی مقصود ہے فقراء کے نفسیاتی اعتبار سے وہ دبے کچھلے سماج اور معاشرے کے افراد میں نہ جیئیں بلکہ عزت کے ساتھ قوت کے ساتھ سماج کے ایک فعال عضو کی حیثیت سے وہ جی سکیں اور کسی کا ان کے اوپر ایسا کوئی احسان مندی کا معاملہ نہ رہے یہ تصور اسلام نے زکاة کو نافذ کرنے کے بعد زکاة کو نافذ کرنے کے پیچھے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے تاکہ نہ صرف یہ کہ مشکل کو حل کیا جائے بلکہ مشکل کو احسن طریقے سے حل کیا جائے اور ان کی صحیح معنی میں تربیت بھی کی جا سکے اور سماج کے سارے لوگ اپنے اس سماج کے لئے فعال رکن بن کر کے اسے ترقی کے مقام کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن سکیں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر کے اس سماج کو ترقی کی راہ پر لگا سکیں یہ دونوں باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں اسلام میں زکاة کی اہمیت ما یدفعه الغنی حق واجب علی اور دوسرا یہ اس کی اپنی ملکیت زکاة یہ فرض ہے لیکن فرضیت کے حالات مسلمانوں پر آنے سے پہلے جب اسلام نے اپنے ماننے والوں پر زکاة کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے اس فرضیت کے حالات کے آنے سے پہلے کچھ حالات اور بھی اس کے اوپر آئے ہیں بیتے ہیں ان سے گزر کر کے وہ اس مرحلے وجوب تک کو پہنچا ہے یہاں اسی طرح اشارہ ہے المراحل اللہ مرت علیہ فرضیت زکاة ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر زکاة شروع اسلام سے مکہ مکرمہ میں بیار نبی صلی اللہ علیہ سلم سماج کے اندر جو کمزور لوگ تھے فقیر اور حجت مند لوگ تھے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے حسن سلوک کرنے کی طرف توجہ آپ دلائے کرتے تھے اور اس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے شروع اسلام میں جب قرآن مجید کی اول ترین آیات نازل ہوئیں اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا چنانچہ سور مددسر کے اندر اللہ نے فرمایا مَا سَلَا کَكُم فِي سَقَر قَالُوا لَمْنَكُم مِنَ المُسَلِّين وَلَمْنَكُم نُطْعِمُ المِسْكِين وَكُنَّا نَخُوض مَعَ الْخَائِدِين وَكُنَّا نُقَذِي وَبِي امِدِّين سور مددسر آیت نمبر 38 سے 40 تک یعنی ان سے پوچھا کہ جہنم میں کس چیز نے آپ کو پہنچایا تو کافروں نے جواب دیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَلَمْنَكُم نُطْعِمُ المِسْكِين یہ شروع اور آغاز اسلام کے وقت کی بات ہے کہ اس بات کی طرف انہیں توجہ دلائی جاتی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کہ اس معاملے کو پروان چڑھائیں ایک دوسرے کے تعلق سے انسانیت کی اس معاملے کو آگے بڑھائیں اسلام شروع اسلام انسانیت کا ہمدرد رہا ہے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا یہ اس کے فطری تعلیمات کا ایک حصہ ہے اور اسی بنیاد پر یہاں جہنم میں لے جانے کے ذرائع اور اسباب میں سے ایک سبب اس بات کو بھی قرار دیا گیا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلا دیتے مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ سبب ہے یا اس میں مزید عذاب کا ذریعہ اور سبب ہے جیسا کہ کفار کے حوالے سے ہے کہ وہ مختلف درجات میں ہوں گے عذاب کے مختلف درجات میں ہوں گے تو لوگ جو کھانا نہیں کھلاتے ہیں مسکین کے اوپر رحم دلی کا معاملہ نہیں کرتے ہیں خیر کا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں پیش کرتے ہیں تو ایسے لوگ مزید بدترین عذاب کے اندر ہوں گے فَانْطَلَقُوا هُمْ يَتَخَافَتُونَ کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس بات کو پاس کیا کہ باغ میں اس وقت جائیں پھل کو توڑنی کے لئے جب مسکین نہ پہنچ سکیں یعنی رات کے وقت میں کیونکہ دن کے وقت میں آپ یہ کام کریں گے تو مسکین حاضر ہو جائیں گے تو مسکین کو مساکین کو حاجت مندوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کے ارادے سے ان لوگوں نے جو قدم اٹھایا اللہ رب العالمین نے اس پر ان کی پکڑ کیا انہیں سزا دیا یعنی مساکین کو محروم کر دیں ان چیزوں سے جو انہیں مل جاتی ہیں ایسے موقعوں پر کہ کاشت ہو رہی ہے کٹائی ہو رہی ہے اور کوئی معاملہ ہو رہا ہے وہ پہنچ جا رہے ہیں اور ہم کیا کریں ہم کوشش یہ کریں کہ کسی کی نظر نہ پڑھنے پائے کہیں وہ بھی نہ آجائے کہیں وہ بھی نہ مانگ لے کہیں وہ بھی نہ ہاتھ پھیلالے ان سب سے بچنے بچانے کے لیے ترکیو اور چال چلے تو اللہ رب العالمین نے انہیں باغیچے ہی سے محروم کر دیا سیرے سے اس کی جڑ ہی ختم کر دیا اللہ روٹ پہ آگئے وہ وہ خود روٹ پہ آگئے اللہ رب العالمین نے راتوں راتوں منظر دکھایا انہیں کہ پورا باغیچہ بھس ہوگئے کھائے ہوئے کھیتے کی طرح کچھ نہیں وہاں پہ تھا پر ہائے نہیں انہیں لگا ہم راستہ بھٹک گئے راستہ بھٹک گئے بس رب کریم نے ان کے اس برے ارادے سے جو حاجت مندوں کے خلاف انہوں نے تیع کیا اس کا دنیا ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے محرومیت کی جو سزا دی ہے آج بھی اس طرح محرومیت کی سزائیں ملتی ہیں پر لوگ کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا لوگ اس طرح توجہ دیتے نہیں ہیں انہیں جگہ جگہ ٹھوکریں ملتی ہیں یہ ٹھوکر ہی تھا جگہ جگہ انہیں ٹھوکر ملتی تھا کہ وہ واپس پلٹ سکیں اور انہیں سمجھ آسکے کہ مال کے حق سے وہ اپنے آپ کو جو اس کا حق ہے مال کا وہ دینے کے بجائے وہ اس کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں بچانے میں لگے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ان کے برے ارادوں کا برا بدلہ آخرت میں تو بعد میں دے گا دنیا کے اندر پہلے دیتا ہے اس واقعے کو بیان کرنے پر بیان کرنے سے مقصود کیا ہے کیا مقصود ہے اس سے اس سے مقصود یہ ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑ سکیں اور وہ غریبوں کے ساتھ مہتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے کو پروان چڑھیں جہاں بھی حاجت مند نظر آئیں ان کے لئے ان کا دل دماغ کھلا ہوا رہے ان کی مال و دولت کھلی ہوئی رہے یہ دراصل اللہ رب العالمین پیغام دینا چاہتا کہ اگر اپنے باغیچے کو بچانا چاہتے ہو اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو باغیچہ آپ کا اکیلے کا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ میں بطور امانت کے دی ہوئی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا حق ہے سارے حقوق کو پہشانو اور انہیں ادا کرنے کی کوشش حسن سلوک کے معاملے کو پروان چڑھانے والے ہی اپنے باغیچے کی حفاظت کر سکتے ہیں حسن سلوک جن کی یہاں نہیں ہے غریبوں پر رحم جن کو نہیں آتا مسکینوں کے ساتھ جن کو غم خاری کرنی نہیں آتی وہ باغیچے سے محروم ہو گئے آج نہیں تو کل مجھے اس مناسبت سے ایک وہ واقعہ یاد آیا جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے امام ترمیزی نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے حسن درجہ کی روایت ہے دو ہزار تین سو پہتاریس نمبر میں وہ فرماتے ہیں ایک واقعہ ہے نبی اکریم صلی اللہ کے زمانے کا کان اخوانی علیہ اہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بھائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی دو بھائی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے فکان اہدوہما یعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کے مجلسوں میں اور ان جگہوں پر جہاں آپ تشریف فرما ہوتے وہاں وہ پہنچ کر کے حضری دیتے آپ کے پاس آنے اور جانے کا سلسلہ انہوں میں قائم رکھا کس لے تاکہ سیکھ سکے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھاتے ہیں اللہ رب العالمین جو علم دیتا ہے اور آپ لوگوں تک اسے پہنچا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم بھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے سکیں سیکھ سکیں اس جذبے کے تحت وہ بھائی اپنے گھر سے نکل کر سیدھا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور ان جگہوں پر جہاں آپ تشریف فرما ہوتے وہاں پہنچ جاتے ان دونوں میں سے ایک شخص نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں دوسرا جو بھائی تھا وہ کام کاج دیکھتا جس سے گھر چلا سکے گھر کے لئے روزی کا بندوبست کر سکے روزی روٹی کا معاملہ حل کر سکے تو دوسرا بھائی کیا کرتا گھر کی ضروریات کو پوری کرنے کے لئے کچھ دنیاوی اعتبار سے کام کاج چاہے ہو کھیتی باڑی کا ہو یا کاروبار کا ہو یا کسی اور نوعیت کا ہو وہ ان چیزوں کو دیکھتا تھا وَقَانَ الْآخَرُ وَالْآخَرُ يَحْتَرِف يَحْتَرِف کمانے کیا ہوا پیسہ پیسہ اختیار ہاں یعنی وہ چیزیں اختیار کر لینا جس کو اختیار کرنے کے بعد گھر چلانے کے لئے وہ کچھ کما سکے گا اس کے لئے کچھ چیزیں حاصل کر سکے گا روزی روٹی کا سامان مہیا کر سکے گا یہ دو بھائی تھے اور دونوں کا یہ الگ الگ کام تھا فَشَقَلْ مُحْتَرِفُ اَخَاهُ اِلَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھائی جو گھر کے کام کاج کو دیکھتا تھا یا گھر کی ضروریات کو مہیا کرنے کے لئے کاروبار اور دنیاوی بہت سارے کام کاج کو انجام دیتا تھا اُس شخص نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی اُس شخص نے اپنے بھائی کی شکایت کس سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کیا شکایت کیا کیا ہر روز کیا کرتا ہے بجائے ہمارے ساتھ کھیت میں جانے کے یا ہمارے ساتھ کاروبار میں لگنے کے یا ہمارے ساتھ فلا جو کام ہم نے اٹھا رکھا ہے اس کو پورا کرنے کے یہ اٹھتا ہے اور اپنا مدرسے کی راہ لے لیتا ہے مدرسے یہ تو کہیں گے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی خدمت میں آنا کس ارادے سے کاروار کے ارادے سے تو نہیں آتے تھے کچھ سیکھنے ہی کے ارادے سے آتے تھے تو یہ اٹھتا ہے وہ سیدھے مدرسے نکل جاتا ہے یعنی ہمارے اس کام میں ہمارا ہاتھ نہیں بٹاتا مجھے اکیلے ان سب چیزوں کو کرنا پڑتا ہے ساری ضروریات کو انجام تک پہنچانے کے لیے دو لوگوں کا کام مجھے اکیلے انجام دینا پڑتا ہے ضروریات دو لوگوں کی ہیں ذمہ داریاں دو لوگوں کے سر پر ہیں کرتا ہے ایک آدمی ہے ایک آدمی نکل لیتا ہے پڑھائی کے نام پہ تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیجہ جواب دیا نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزقو بھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لعلک ترزقو بھی لعلک ترزقو بھی شاید کی تمہیں اسی کی وجہ سے روزی مل لئی ہے ترزقو تمہیں روزی دی جا رہی ہے ترزقو بھی ہی اس کی وجہ سے اس کے بدلے میں کیونکہ اس نے خیر اور نفع کے اس عظیم کام کو اختیار کیا ہوا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کے اندر جو تم نے دنیاوی اعتبار سے اپنایا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اس معاملے کے اندر اضافہ فرمایا ہے یہ چیز تمہیں اتا کی ہے جبکہ تم اپنی اس کام کے ذریعے سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے کافی نہیں تھے لیکن اللہ رب العالمین دن کا فضل اور اس کی رحمت اور اس کی برکت کہ اس آدمی کے اس عمل کو جو خالص علم کے حصول کے لئے اس کی نشر و اشعات کے لئے دین کو صحیح طور پر سمجھ کر کے اور امت پہنچانے کے ارادے سے وہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا اتنا عظیب مقصد لے کر کے وہ ادھر گیا اور تم نے اس کی بیک میں اس کے پیچھے ستون بن کر کے اس کو بھی سبھالا گھر کو بھی سبھالا اپنے آپ کو بھی سبھالا اللہ نے تمہارے کام میں برکت اطاف فرمائی تو تمہارے کام میں برکت کی جو وجہ ہے تمہارے کام کے اندر جو قوت پیدا ہونے کی وجہ ہے وہ صرف اور صرف اس کام میں جو اس نے اپنایا ہوا اختیار کیا ہوا ہے اس میں تمہاری طرح سے رضا مندی ہے تمہاری طرح سے مدد ہے تمہاری طرح سے تعاون ہے گویا کہ تمہارا تعاون کرنا ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کی رب کریم کے دین کو دنیا والوں کے درمیان پہنچانے کا اس کی نشروع اشاعت کا ذریعہ اور سبب بننا ہے تم نے اپنا ہاتھ اگر اس کی طرف بڑھایا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے اپنی اس کام کے اندر جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو باعث نفع بنائے گا اور باعث برکت بنائے گا لا اللہ کا ترزقو بھی تو رزق کا ایک بہت بڑا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مدد کو قرار دیا کہ جو روزے کمانے کا وقت تو نہیں پاتا علم مشغولیت کی وجہ سے لیکن بھائی نے اس ذمہ داری کو اپنے سر پر لے لیا تو اس ذمہ داری کو سر پر لینے کا جو صلح آخرت میں اللہ رب العالمین کو دینا ہے وہ بات کی بات ہے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے صلح دیا کہ اس کی روزی کا اسے ذریعہ بنا دیا اور اسے وہ روزی لا اللہ کا ترزقو بھی تو اسے پتا چلتا ہے کہ حاجت من ضرورت من اگر سماج کا کوئی شخص موجود ہے اور وہاں ایسے افراد ہیں جو ان حاجتوں اور ضرورتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں اور آگے بڑھ کر کے اسے ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرح سے رحمت و برکت کا نزول اس کے مال و دولت کے اوپر ہوگا اور اگر اسے دفع کرنے کے راستوں پر وہ غور کرتا ہے ہیلے اور بہانے وہ تلاش کرنے کی کوششوں میں رکھتا ہے تو رحمت و برکت کی جگہ پر مایوسی اور محرومی اس کی زندگی میں آ سکتی ہے تباہی اور بربادی اس کی زندگی کے اندر آ سکتی ہے یہ پیغام دیا ان واقعات کے ذریعے سے اس طرح کے واقعات کے ذریعے سے اس طرح کا پیغام دیا اور صرف اسی حد تک نہیں رہا کہ لوگوں کے ساتھ حسین سلوک کے معاملے کو پروان چڑھائے جائے صرف اسی حد تک اسلام نے اس مرحلے پر توقف نہیں اختیار کیا بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کر کے مرحلتو حسل غیر ابھارہ بھی ان کو انہیں اس بات کی طرف ابھارہ کہ تم ایسے لوگوں کی مدد کرنے کیلئے آگے بڑھو زبان کا استعمال کرو لوگوں کو اٹھاؤ لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو جگہو لوگوں کے ہاتھ میں کس طرح کی صلاحیت ہے اس کا استعمال ایسے حاجت مند لوگوں کے حوالے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں اسے کرنے کیلئے ان کو آمادہ کرو ان کو اُبھارو تو صرف یہ نہیں کہ خود کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے اس معاملے کو پروان چڑھاؤ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو سماج کے افراد ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں انہیں بھی آمادہ کرو انہیں بھی ان کی جگہوں پہ جو سوئے ہوئے ہیں جو سستی اور کاہلی کے شکار ہیں جو دنیا کے اندر پورے طور پر انوال ہو کر کے اور اس چیز سے غافل ہو چکے ہیں انہیں جگہو انہیں بیدار کرو یہ دوسرا مرحلہ ہے انہیں جگہنے اور بیدار کرنے کا کہ سماج کے ایسے افراد کو ہمیشہ جگہتے رہیں انہیں بیدار کرتے رہیں انہیں آمادہ کرتے رہیں اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی آیات اس حوالے سے بھی ملتی ہیں چنانچہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا بلکہ اتنا ہی نہیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص جس کے اندر یہ صلاحیت پا کر کے اور اسے اُبھارتا نہیں ہے اسے آمادہ کرنے کے کوشش سے نہیں کرتا ہے خاموشی کے ساتھ پڑا ہوا ہے اگر یہ صفت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تو اسے کفر کے ساتھ کفر کے ساتھی کے طور پر اس صفت کو ذکر کیا گیا ہے جہاں ایک طرف کفر پر انکار کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم صفت کا انکار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس صفت کو بھی ذکر کیا ہے جسے کفر قابل مضمت ہے ایسے ہی کسی شخص کو جو خرچ کر سکتا ہو اور اس کو خرچ کرنے پر نہ اُبھارا جائے نہ اُبھارے جانے کی یہ جو صفت ہے کفر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے آپ ذرا دیکھئے سورہ معون کے اندر کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے ارائیتا اللہ یکذب بالدین ارائیتا اللہ یکذب بالدین فَذَلِكَ الَّذِي ان کی حاجت کو پوری کرنے کے لئے جس کے اندر صلاحیت ہے اس کو اُبھارنے کے کوشش نہیں کرتا لا يحض تو اس کو کس صفت کے ساتھ ملا کر کے ذکر کیا گیا تقذیب بالدین جو کہ کفر ہے تقذیب بالدین یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر جس کو الیمان بالیوم الاخر کہا جاتا ہے اس کے انکار کرنے اور اس کا کفر کرنے کی صفت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس صفت کو بھی ذکر کیا وَلَا يَحُضُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِنِ سورہ حق آیت نمبر پچیس سے سہیتیس کے اندر آپ دیکھیں کیا کہا اللہ رب العالمین نے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ خُضُوه فَقُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرُوعُهَا سَبُعُونَ ذِرَعَنَ فَسُلُكُولُ یعنی بائیں ہاتھ میں نامِ عامال دیے جائے گا اور وہ افسوس کے ساتھ کیا کہے گا کہ کاش کی میرا حساب نہ ہو میرا مال ہمارے کام نہیں آیا اللہ حرب العالم کی طرح سے کہا جائے گا اسے پکڑ لو بیڑیوں میں جھکڑ لو جہانم میں پھینک دو کس طرح کی بیڑیوں میں جھکڑ لو کہتے ہیں ستر ہاتھ کی لمبائی والے زنجیر کے اندر اسے اچھی طرح سے باندھو وجہ کیا ہے انسان کے اندر اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان نہیں تھا کفر ہے آگے دیکھیں اور یہ مسکین کے کو کھانا کھلانے پر یہ آمادہ نہیں کرتا تھا مسکین کی حاجت کو پورا نہ کرنا ایک صفت ہے جس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا اور اس کی کیونکہ ہمارے اندر وہ ہے نہیں کہ ہم اس کی حاجت پوری کر سکیں لیکن جس کے اندر ہے اس کو بھی آمادہ نہ کرنا اللہ نے اس کو کفر کے ساتھ اس صفت کو کفر کے ساتھ زیر کیا وَلَا يَحُلْتُ عَلَا تَعَمِ الْمِسْكِينَ کہ کفر کر رہا ہے ایک شخص اسی کے ساتھ دوسری صفت جوڑ کر کے اس کی خطر راکیت کی طرف اشارہ ہے اللہ رب العالم نے ذکر کیا وَلَا يَحُلْتُ عَلَا تَعَمِ الْمِسْكِينَ مسکین کو دیکھتا تھا ان کی حادثوں کو دیکھتا تھا لوگ مر رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں دیکھ رہا ہے جان رہا ہے پر لوگوں کو اس کی طرف آمادہ نہیں کر رہا ہے لوگوں کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے اندر تڑپ نہیں ہے تڑپ ہونی چاہیے ہم اگر کر نہیں سکتے ہیں تو کہہ تو سکتے ہیں ہم اگر خود اپنے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پاتے ہیں جس سے مسکین کی حاجتوں کو پوری کر سکیں جو محتاج لوگ ہیں ان کے مسائل کو ہم حل کر سکیں اگر ہم اپنے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پاتے ہیں پر ایسے سماج کے اندر پراد ہیں جو کر سکتے ہیں تو ہمیں کہنے میں باق نہیں ہونی چاہیے ہمیں لوگوں کو اس کی طرف اُبھارنی چاہیے ہماری زبان کی یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے اسی طرح سے اہل جاہلیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے توبیخ اور ڈانٹ بھری انداز میں توبیخ کرتے ہوئے ڈانٹ بھری انداز میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلہ بل لا تکرمون الیتیم کلہ بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون على طعام المسکین یہ سورہ فجر کے اندر ہے آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ تم تو یتیموں کی عزت کرنا نہیں جانتے یتیم کون ہوتا ہے اس کی عزت تمہیں نہیں آتی یتیم کون ہوتا ہے بے سہارہ بے سہارہ ٹوٹا ہو جس کے باب نہیں جو اس کا دے خریک کرسکے اس کے مسائل کو حال کرسکے جس کا رب کریم کے علاوہ کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا اسے یتیم کہتے ہیں ایسوں کی عزت خود اپنی عزت ہے اللہ نے کہا بل لا تکرمون الیتیم یتیموں کی عزت تمہیں نہیں کرتے و لا تحاضون على طعام المسکین اور مساکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں یہ دوسرا مرحلہ تھا یہ دوسرا مرحلہ ہے تیسرا اور آخری مرحلہ جو کہ فرضیت اور وجوب کا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ کیا تھا خود ایسے لوگوں کی جہاں ہم حاجت دیکھیں جہاں ہم ضرورت دیکھیں جہاں ہم اس طرح کی چیزیں دیکھیں آگے پڑھیں اور غمخاری اور خیرخواہی کے انداز میں ان سے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کریں اللہ رب العالمین نے اس طرف لوگوں کو آمادہ کیا کہ ہمارے اندر یہ جذبات آنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا خیال کریں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں سماج کے سارے لوگ خود اپنے لوگ ہیں یہ جذبہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اندر بیدار فرمایا اور دوسرا جو مرحلہ آیا ابھارنے کا مرحلہ کہ لوگوں کو اس کام کے لئے آمادہ کیے جائیں اس کام کو انجام دینے کے لئے اپنے اندر کی جو تڑپ ہے وہ صرف کرنے کی حد تک نہیں زبان سے بھی وہ اوروں تک پہنچے تیسرا جو مرحلہ ہے یہ ہے واجبی طور پر اپنے مال میں سے مساکین کے حق کو نکالنا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ دینا واجبی طور پر کہ ان پر خرج کیا جائے اور خاص طور سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے جہاں مسلمانوں کی مستقل آبادی تھی اور اللہ رب العالمین نے انہیں عزت و دولت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی اس پس منظر میں ان کے لئے اور ان کے بعد سارے لوگوں کے لئے اس طرح کی احکامات آئے کہ زکاة ایک واجبی فریضہ ہے زکاة ایک واجبی فریضہ ہے جسے صاحبِ نصاب کو چاہیے کہ وہ اسے عدا کریں اللہ رب العالمین نے قرآنِ مجید میں جا با جا اس بات کی طرف اشارہ دیا نماز قائم کرو اور زکاة دو حکم دیا سورة بقرآیت نمبرک سو دس سورة توبہ آیت نمبر گیارہ میں اللہ نفرمائی فا انتابو واقامو الصلاة وا آتو الزکاة فا اخوانکم فی الدین اگر یہ توبہ کریں نماز قائم کریں زکاة دیں تو یہ تمہارے بھائی ہیں اسی طرح سورة توبہ آیت نمبرک ستین میں فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ چونتیس اور پانتیس میں فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهْبَ وَالْفِضَّةُ وَلَا يُمْفِقُونَ هَا بِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو بطور خزانہ کے جمع کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی واجبی طور پر فَوَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں یہ نفسیاتی مار ہے عذاب اور خوشخبری دونوں چیزیں کٹھی ہو سکتی اس کو نفسیاتی تکلیف کہتے ہیں جس دن کی اسے تپایا جائے گا یہ سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آنکھ کے اندر ڈال کر کے اور جب وہ تپ کر کے لال پیلا اور کالا ہو جائے گا فَتُقُوا بِحَجِبَاهُمْ تو اس سے ان کی پیشانی داغی جائے گی وہ جنوب ہوں اور ان کا پہلو داغا جائے گا وہ ظہور ہوں اور ان کی پیٹ داغی جائے گی پیشانی پہلو اور پیٹ حَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جو تم اپنے لئے اکٹھی کرتے تھے وَتَوْرِكَنْز فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُون تو تم اس کا مزہ چکلو اسی طرح سے آیت نمبر 103 کے اندر اللہ نے فرمایا خُد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاةَكَ سَكُنُ لُّهُمْ وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلِهُمْ آپ مسلمانوں کے مال میں سے صدقہ یعنی زکاة لے لیں جو کہ انہیں پاک کر دے گی اور انہیں صاف ستھری کر دے گی اور ان کے لئے دعائے رحمت کریں آپ کی دعائیں ان کے لئے باعث سکینت ہوں گی اللہ سننے والا جہننے والا ہے یہ مرحلہ تیسرا اور آخری مرحلہ تھا یعنی زکاة کی فرضیت کا مرحلہ یعنی زکاة فرض ہو گیا مسلمانوں پر اب وہ نہیں رہا کہ چاہیں تو ایسا کر لیں چاہیں تو نہ کریں اب وہ معاملہ نہیں رہا اختیار نہیں رہا بلکہ واجبی توفر اللہ رب العالمین نے پابند کر دیا تو فرضیت کا یہ مرحلہ آیا اس لئے آیا تاکہ لوگوں کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو جو سماج کے ایسے لوگ ہیں انہیں پوری کی جا سکیں پورے طور پر اس کو مکمل کیا جا سکیں جو ان کے مسائل ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ عزت و وقار کے ساتھ انہیں بھی سماج کے اندر جینے کا حق حاصل ہو سکیں یہ جو آخری آیت ہے اس آخری آیت کا مفہوم ذکر کر کے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں آج کے درس کا وقت ختم ہو گیا یہاں بھی آیت کریمہ میں نے ذکر کیا تھا شروع میں اور یہاں بھی میں نے ذکر کیا ہے بیان معنی قول اللہ تعالیٰ کیا مفہوم ہے اس کا آپ مسلمانوں کے مال میں سے کچھ حصہ آپ بطور زکاة کے لے لیں کیا ہوگا اس سے تُتَحِرُحُمْ زکاة کا یہ حصہ انہیں پاک کر دے گا اُتُزَكِّهِمْ بِيَا اور اس سے ان کی صفائی ہوگی مقصود کیا ہے اس سے کیا دونوں کلمہ ایک ہی معنی میں ہیں یا الگ الگ معنی میں ہیں یہاں تحارت سے مراد ہے ہر ترے کی گندگی گناہ اور برے اخلاق سے پاکی تحارت تُتَحِرُحُمْ اس سے مراد کیا ہے ہر ترے کی گندگی سے پاک کرنا ہر ترے کی گندگی ہر ترے کے برے اخلاق چاہے اس کا تعلق بخل سے ہو یا اور دیگر اخلاق جو امتنان وغیرہ بہت ساری چیزیں پایا آتی ہیں ظلم زیادتی کے تو ہر ترے کے گندے اخلاق سے اور ہر ترے کے گناہوں سے اللہ رب العالمین دور کر دے گا کس چیز کو دور کیا جانا ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں ایسی ہر نجس اور ایسی ہر گندگی اور ایسی ہر گناہ کو انسان کی زندگی سے دور کر دینا یہ تحارت ہے گویا کہ اس کے اندر تخلیہ کا معنی پائے جاتا ہے کون سا معنی تخلیہ تخلیہ کیا کہتے ہیں تخلیہ کسے کہتے ہیں خالی کرنا خالی کرنا یعنی ان چیزوں سے برتن کو خالی کر دیے جائے کہ جو نقصان پہنچانے والی ہیں پہلے اس کو ساف کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے اس کے اندر کی جو کچڑے ہیں ان کو ساف کر دیں پھر اچھے پانی ڈالیں اس برتن میں تو وہ ساف ستھرہ پانی پییں گے آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا لیکن اندر کی گندگی کو باقی رہنے دیں کچڑوں کو باقی رہنے دیں گندگی کو وہاں باقی رہنے دیں اور اوپر سے پانی ڈالتے جائیں ساف ستھرہ پانی ہوگا نہیں ہوگا اسی لئے تخلیہ کی ضرورت ہے تو تطحیروں کے ذریعے سے تخلیہ کا کام کیا جانا مقصود ہے خالی کیا جانا دلوں کو اس طرح کے اوصاف سے جو دلوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں تو بخل کی یہ صفت امتنان کی یہ صفت جو اوروں کے اوپر احسان جتانے سے متعلق ہے مالکے کی محبت کس درجہ ہو اس درجہ کے اوپر نہ جانے پائے یہ صفت انسان کی دل کو نقصان پہنچانے والی ہے اس لئے اس کو الگ کرنا ہے اس کو دور کرنا ہے نفس سے دور کرنا ہے تاکہ نفس کو پاکی کا اوہ مل سکے پاکی کی صفت اس سے حاصل ہو سکے اور دوسری جو صفت ہے اوہ تو زکیہم زکیہ اوزکی جب خالی آپ نے کیا ہے تو اس کو بھرنا بھی ہے خالی نہیں رکھنا ہے اس کو کہا جاتا ہے تحلیہ نکتے کا فرق تخلیہ اور تحلیہ میں نکتے کا فرق ہے ہا اور خا تو پہلے خا آئے گا بعد میں ہا آئے گا گرچہ جب آپ پڑھیں گے علب بات آسا تو پہلے ہا آتا ہے بعد میں خا آتا ہے یہاں پہلے خا ہے بعد میں خالی کرنا ہے اور بعد میں اس کو بھرنا ہے تحلیہ حلہ یو حلی تحلیہ تن یعنی اسے سوارنا دل کو سوارنے کی شکل کیا ہوگی دل کو سوارنے کی کیا شکل بنے گی اچھے اخلاق اس دل کے اندر پیدا کرنا اچھی صفات اس دل کے اندر پیدا کرنا نیکیوں والے اعمال اس دل کے حوالے کرنا ایمان جیسی صفات اس دل کے اندر قرار دینا تو ہر وہ چیز جو اس دل کے لئے فائدہ مند ہو لفا بخش ہو سود مند ہو خالی ہو جانے کے بعد ایسی چیزوں کو پریشر کے ساتھ وہاں پہنچانا آپ تلاوتِ قرآن کریں گے نفس کا فائدہ ہوگا آپ ذکر و اذکار کریں گے نفس کا فائدہ ہوگا آپ مال میں زکاة دیں گے دل کا فائدہ ہوگا آپ اسی طرح سے غریب اور مسکین کے سہارہ بنیں گے آپ کی دل کا فائدہ ہوگا آپ اچھے اور بھلی بات بولیں گے اس سے دل کا فائدہ ہوگا مسکین کے سر پر یتیم کے سر پر ہاتھ پیریں گے اس سے آپ کے دل کے اندر فائدہ ہوگا یہ دل کا جو فائدہ ہے دل کے اندر کی یہ جو صفت ہے یہ قوت تب پکڑتی ہے جب خالی ہو جانے کے بعد اچھی چیزوں کو سپلائی کیے جائے تو رمضان مبارک کی زکاة کے فوائد میں سے فائدہ یہ ہے کہ خالی ان سب چیزوں سے انسان جب اپنے دل کو کرنے میں کامیاب ہو جائے ان گندگیوں کو تو زیادہ سے زیادہ خیر کی چیزوں کو سپلائی کرے تاکہ پھر دوبارہ وہ گندگی والی چیزیں وہاں نہ آنے پائیں اس سے کہا جاتا ہے یعنی اس کے ذریعے سے ان کے مال کو بڑھائے جائے مال کو بڑھائے جانا مال کیسے بڑھے گا جب پہلے اس گندگی کو آپ دور کریں گے اور ان کے اخلاق حسنہ کے اندر اس کے ذریعے سے اضافہ ہوگا بڑھے گا وہ اس کے بڑھنے کے راستے پھیل چکے ہیں وہاں کوئی رکاوٹ نہیں رہی وہاں گندگیوں کی رکاوٹ وہاں غلازت کوئی چیزیں بچی نہیں جو اس کو پھیلنے سے روک سکے اور اچھے اچھے عامال بہترین عامال کردار اخلاق یہ ساری چیزیں اب اس کے بعد جون جون اس کے اندر آئیں گے وہ تو زکیہم بیہا کے ذریعے سے اس زکاة دینے والے شخص کو فائدہ پہنچائیں گے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دیکھئے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن درجہ کی حدیث ہے حضرت معاز فرماتے ہیں وَالصَدَقَتُ تُطْفِئُ الْخَطِئَةَ وَالصَدَقَتُ تُطْفِئُ الْخَطِئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارِ وَالصَدَقَتُ تُطْفِئُ الْخَطِئَةَ صدقہ کرنا یعنی مال کو خرچ کرنا اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ برائیوں کو خطیعہ خطیعہ کیسے کہتے ہیں غلطیاں کمیاں گناہ برائی اس کو یہ مٹھا دیتا ہے اس کو یہ ختم کر دیتا ہے كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارِ جیسے کی پانی آپ کو بجھا دیتی ہے جیسے کی پانی آپ کو بجھا دے سیم اسی طریقے سے صدقہ گناہوں کو مٹھا دیتی ہے کیا مطلب ہوا ایک شخص جب زکاة دیتا ہے نیکیاں کر رہا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو یہ اس کی برائیوں کو جو دلوں کے اندر موجود ہیں اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے دل سے اس کو ہٹانے کے لیے دل سے اس کو نکالنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے صدقہ اگر ایک شخص چاہتا ہے اپنے دلوں کو نرم کرے ایک شخص چاہتا ہے دلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہو دلوں کے اندر ہمدردی اور غمخاری پیدا ہو ایک شخص اس طرح سے چاہتا ہے کہ دلوں کے اندر حلاوت پیدا ہو یہ ساری چیزیں یا قرآن مجید سنیں تو سکون اور اتمنان کی قیفیت پیدا ہو یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب وہ ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو جائے صدقہ و خیرات کر کے اپنے دلوں کے اندر کی سختیوں کو کمیوں کو نجاستوں کو غلازتوں کو ان ساری چیزوں کو دور کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کے اندر اچھے اور بھلے کام کرنے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے ہر طرح کی نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ جمعین